کیوں؟ اس بزم کا یہ پہلا پروگرام ہے اور اس بزم کا اصل مقصد محمد والمحمد کی مدہ سرائی ہے اس محفل میں آج جو ہمارے ساتھ اس محفل موجود ہیں ان تمام حضرات کا میں آپ سے تعرف کرانا چاہتا ہوں ہمارے میرے دائیں طرف بیٹھیں جناب افتخار حسین صاحب جناب امداب نقوی صاحب جناب زائر حسین نقوی صاحب جناب ڈاکٹر رزنفر صاحب جناب حیدر عباس صاحب اب اس محفل کو مزید آگے بڑھانے کے لئے میں چار مصریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے اگلے شاعر کو دعوت دوں گا کہ اس محفل کی رونہ بڑھائیں ایک نعرے صلوات ہو جائے اللہ حمد صلی اللہ محمد بردگر نعرے صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد کسی نے چنے رہبر کسی نے چنے رہزن رہبری کو جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے چنے ہم نے اچھے نصب والے رہبر زہانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہم نے محمد پہ جاوارتے ہیں شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں اگر آپ افتخار حسین صاحب سے کہ اس مناسبت سے اس محفل مقاصدہ کی مناسبت سے کچھ اشار احناس فرمائے مولای متقیم جمعی محمد رضا علیہ السلام کی خدمت میں ناری صلوات کے ساتھ اللہ وحمد صلی اللہ وحمد رحمہ علیٰ وحمد ایک بے کفن کے لاشے کا اعجاز دیکھئے ایک بے کفن کے لاشے کا اعجاز دیکھئے ہر ایک چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو کربلا کا واقعہ ہے کس قدر موجز نمہ آکھ سے دیکھا نہیں ہے سارا منظر سامنے اس لئے شورت ملی ہے ہرملہ کے تیر کو کیونکہ توڑا یہ کھلونا از غرے بیشیر میں ماشاءاللہ یہ تھے جناب اتخار حسین صاحب جو اپنے کلام سے اس میں حفیل کو آگے بڑھا رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں جناب اندار نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں حدیع کلام پیش کریں نعرہ سلوات کے ساتھ اللہم حضر اللہم حضر اللہم حضر محمد علی محمد امام رضی علیہ السلام کے شان میں چار میں سے انداد کیا سنا کرے اس ماہ تاب کی جلوہ ہے جو وسیع رسالت معاب میں اے انقلابِ گردشِ دوران ذرا ٹھہر اے انقلابِ گردشِ دوران ذرا ٹھہر کرنی ہے مدھا شاہِ خُرَاسَا کے باب میں امام رضی علیہ السلام کے سلسلے میں دو چار اشار لکھے ہیں جو افتخار خدا نے رضا کو بخشا ہے جو افتخار خدا نے رضا کو بخشا ہے وہ افتخار بھلا کب کسی نے پایا ہے خدا کا شکر کے بزمِ بلا کو ہم نے آج خدا کا شکر کے بزمِ بلا کو ہم نے آج رضا کے ذکر سے اس کو سجا کے رکھا ہے اور کھلی ہے آج کلی آٹھوی امامت کی کھلی ہے آج کلی آٹھوی امامت کی اسی کے نور سے گلشن نبی کا مہکا ہے اسی کے نور سے گلشن نبی کا مہکا ہے اور خدا نے آلِ محمد کو دونوں عالم میں خدا نے آلِ محمد کو دونوں عالم میں ہر ایک شئے پہ ہر ایک اختیار بخشا ہے تمام جن و بشر ہیں انہی کے در کے غلام ہر ایک مریض یہاں پر شفا بھی پاتا ہے ہر ایک مریض یہاں پر شفا بھی پاتا ہے درود بھیج محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد امام رضی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ایسا وقت بھی ہے ارضِ توس میں آیا زمین بھی ہوئی بنجر نہ آبدانا ہے قہد پڑا تو سبھے امام کے پاس کہا دعا جو کریں آپ ہی تو اچھا ہے جو لب کشا ہوئے مولا جو لب کشا ہوئے مولا تو سب نے یہ دیکھا رضا کے حکم سے رضا کے حکم رضا کے حکم سے آسماء پہ رحمت کا عبر چھایا ہے خدا کا شکر کہ سبزہ اگا اناج ملا عوام خوش ہیں کہ ذرخیز چپا چپا ہے اور ہوئے ہیں خلق ہی ہم تو غلامِ آلِ عبا ہوئے ہیں خلق ہی ہم تو غلامِ آلِ عبا سنائے شاہِ خُراسان ہمارا منشاہ ہے اور مقتب پیش خدنت ہے ملی ہے تجھ کو جو امداد ہے انہی کی عطا ملے ہتھ تجھ کو جو امداد ہے انہی کی عطا وہ جانتے ہیں تیرے دل کا مدعا کیا ہے وہ جانتے ہیں تیرے دل کا مدعا کا ہے جو امداد نقوی صاحب اپنے جو قلام سے بارگاہ مولا میں اس محفل گونانک بچ رہے تھے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ایک دعوید نارِ صلوات کی زحمت اس سے پہلے کہ میں اپنے ایک اور شائر کو دعوت دوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں میرے ساتھ جناب حیدر عباس صاحب بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ شائر تو نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اپنا اپنے جذبات اپنے خیالات اس محفل کے بارے میں اس ٹی وی کے بارے میں بیان فرمائیں جناب حیدر عباس صاحب نارِ صلوات اللہ ان کی توفیقات تمام شورا اکرام صاحب اور تمام ناظرین جو اس وقت اس بزم کو اور اس محفل کو دیکھ رہے ہیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم میں اس بزم میں کچھ الفاظ کہنے کے لیے مجھے یہ شر بخشا گیا اور میرے لیے یہ عزاز اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں شریک ہوں جہاں مدائے اہلِ بیت اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے جو آپ لوگ اپنے خیالات اور اپنے شاعر جو شاعر پیش کر رہے ہیں یہ ان کی کوئی قیمت تو نہیں ہے مگر تمام ناظرین میں آپ لوگوں سے ایک بات اور ایک درخواست کرنے کے لیے یہاں بیٹھاؤں اور وہ یہ ہے کہ یہ المہدی ٹی وی جو مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب اور مولانا وسیم صاحب اور ہمارے حاشم رضا عبدی صاحب آپ لوگوں کی یہ کعوشوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ دراصل ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انویسمنٹ ان فیوچر کہ آپ مستقبل کی جو سرمایہ کاری ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی نسلیں ان چیزوں سے مستفیض ہو سکیں تو میری تمام مومنین اور تمام ناظرین اور تمام ان لوگوں سے ایک ترخواست ہے کہ اس ٹیلیویجن چینل کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام حضرات اپنی اپنی طرف سے وہ حصہ اور وہ کانٹریبیوشن ضرور کیجئے اس ٹیلیویجن کو کامیاب کرنے کے لیے کہ جو آپ کے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے میں نے جیسا کہا کہ یہ انویسمنٹ ان فیوچر ہے اور اگر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو یقین جانیے کہ اس سے آپ کی نسلیں مستفیض ہوں گی تو یہ آپ کی نسلوں کی بقا کا سوال ہے اور اسی بات پر میں آپ لوگوں سے بڑی دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یہ ہم تمام لوگوں کا ایک اجتماعی قومی فریضہ ہے اور میں ڈاکٹر مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب اور مولانا وسیم عباس صاحب آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں مجھے بلایا اور مجھے عزت دی اور انشاءاللہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ دامے درمے سخنے جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم اپنی قوم کی مستقبل کی خاطر انشاءاللہ آپ کے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لئے آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آتما ایک واپس آب بہت سکریہ عباس بھئی آپ نے بہت ہی صحیح باتیں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں واقعی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اور جو جو جملہ سننے والے موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ ٹی وی چل رہا ہے یہاں پر اور یہ ضرورت ہے نیجر سی میں اور یو ایس اے میں بھی کہ ایک ایسے چینل چڑھا جائے جہاں پر بچوں کی تربیت اور تربیج ازاداری امردہ اہل بیت ہو تو میں آپ کو عباد بھائی اور میں دعا کہا ہوں کہ آپ کی یہ ریکویسٹ جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچے اور اس پہ انشاءاللہ اس پہ عمل درامت ہو ایک نعرہ سلوات کی درخواست اللہ اب اس محفل کو آگے بڑھاتے میں میں درخواست گزار ہوں جناب زاہر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے اس محفل میں رونق بخش نعرہ سلوات کے ساتھ درود بھیجیے محمد علیہ چار مصرے میں اس رب جلیلی کے نامزہ پیش کر رہا ہوں جس کے قبضیں خودت بخانہ رہی سب کے جانے ہیں درود بھیجیے محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد جب تیری شانے قریبی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شانے قریبی پہ نظر جاتی ہے زندگی کی تیلیں مرحل سے گزر جاتی ہے جاہیییییییییییییم قریبی پہ چیزیییییییییییییییییییییییییییی کو دیرے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے جب تیری شان کڑیمی پہ نظر جاتی ہے درود پھیجیے ملک اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہم امام علی ازاق قدرت میں چندر شہر پیش خدمت کرتے ہیں جناب شہاب قاظمی کا ایک کلام ہے تو پیش خدمت ہے جیسے بھی وضع کر سکتا ہوں درود بھیجیوں ملک اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم شفات امام رضا کر رہے ہیں شفات امام رضا کر رہے ہیں ملک ارش سے مرحبا کر رہے ہیں ملک ارش سے مرحبا کر رہے ہیں انہیں پر تبے مصطفیٰ کہ رہے ہیں تو گویا خدا کو خدا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں جو ہے ان کے قدموں سے ملفوف مٹی ہم اس کو بکھا کر شفا کر رہے ہیں شفات امام رضا کر رہے ہیں کچھ اپنی طرف سے کہا ہو تو کہہ دو کچھ اپنی طرف سے کہا ہو تو کہہ دو پیمبر سے جو کچھ سنا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں نہ در دوستوں کا نہ کچھ خوف دنیا شہاب آپ کیا بر شہاب آپ کیا بر ملاک رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں ملک عرش سے مرحبا کر رہے ہیں سفات امام رضا کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب ظاہر حسین لقوی صاحب جو اپنے خوبصورت آواز میں اس محفل کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سجایا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ یہ اپنا اسی طرح کلام پڑھتے رہے ہیں اب یہ چار مصرے میں اس سے پہلے کہ میں جناب اپنے شاعر خوبصورت انداز میں اور بہت اچھی شاعری نیوجرسی کی جان ہیں ان کو دعوت دوں چار مصرے سے پہلے میں پیش کرتا آپ کے سامنے ایک نعرے صلوات کی زیادہ علفتِ حیدر و سفدر بہم رکھتے ہیں علفتِ حیدر و سفدر بہم رکھتے ہیں خاندانِ ابو طالب کا تسلسل بھی ہم خاندانِ ابو طالب کا تسلسل بھی ہم اپنے کردار میں حاشم کا حشم رکھتے ہیں اپنے کردار میں حاشم کا حشم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں درخواست گزار رہا ہوں جناب ڈاکٹر غزرن فرزائن صاحب سے کہ اپنے کلام سے اس محفل کو چار چان لگا دیں نعرے صلوات کے ساتھ اللہم صلوات اللہم ایک قطع مولا کائنات کے سوالے سے پیش خدمت ہے کہ جس کو عرفانِ خداِ ازلی کہتے ہیں جس کو عرفانِ خداِ ازلی کہتے ہیں انبیاء اس کو ولی ابنِ ولی کہتے ہیں آج بھی کرتی ہے مومن کو منافق سے جدا اس کسوٹی کو زمانے میں علی کہتے ہیں سبحان اللہ یہ قطع اور پیش خدمت ہے کہ خالقِ دنیا ذاتِ الٰہی دنیا کا سلطان علی خالقِ دنیا ذاتِ الٰہی دنیا کا سلطان علی مرکزِ دنیا خانہِ کعبہ کعبے کی پہچان علی خالقِ دنیا ذاتِ الٰہی دنیا کا سلطان علی مرکزِ دنیا خانہِ کعبہ کعبے کی پہچان علی قرآن کو اے رٹنے والے یہ بھی حقیقت دیکھ ذرا سمتے تو ایک نقطہِ باہ ہے پہلے تو قرآن علی امام رضا کے حوالے سے چند اشارت میں شکل ہوتا ہے کہ غزنفر آج امامِ رضا کی بات چلے غزنفر آج امامِ رضا کی بات چلے علی کا ذکر چلے مصطفیٰ کی بات چلے علی کا ذکر چلے مصطفیٰ کی بات چلے میرے امامِ رضا کا تو تذکرہ وہ ہے میرے امامِ رضا کا تو تذکرہ وہ ہے بیاء کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد غزنفر آج امامِ رضا کی بات چلے علی کا ذکر چلے مصطفیٰ کی بات چلے میرے امامِ رضا کا تو تذکرہ وہ ہے بیاء کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے اور شرعظ ہے کہ نبی و آلِ نبی میں عجب تعلق ہے نبی و آلِ نبی میں عجب تعلق ہے کسی کا ذکر کرو مصطفیٰ کی بات چلے کسی کا ذکر کرو مصطفیٰ کی بات چلے اور آخری پیش خدمتِ شیر کے سنا ہے گردشِ دورا نے سر اٹھایا ہے سنا ہے گردشِ دورا نے سر اٹھایا ہے کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے ماشاءاللہ یہ تھے جناب ڈاکٹر بزنفر صاحب جو اپنے کلام سے اس محفل کو پیش کر رہے تھے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اب اس محفل کے اختتام پر اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفل کا مقاصدہ کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور محمد علی محمد سے دعا ہے کہ ہماری اس مختصر ہی محفل کو قبولیت اتا کریں اور پھر اسی طرح کسی اور امام کی ولادت کے ساتھ اس محفل کو پھر سجائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام شہرہ حضرات کا بہت بہت شکریہ اور سامرین ناظرین ہم سب کا شکریہ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ نارے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم